جس عظیم ہستی کی یاد میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خاجہ محمد کمرو دین سیالوی میرے شیخ کریم کی یاد میں ان کی دینی ملی اور روحانی خدمات کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے شیخ الاسلام کانفرنس کا انقاد ہے محترم حضرات وہ کوئی عام ہستی نہیں تھی آپ سن ترپن کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں آل انڈیا سنی بنارس کانفرنس کے واقعات اٹھا کر کے دیکھیں یا سن ترپن کی تاریخ کا مطالعہ کریں جب تحریک پاکستان چلتی ہے تو پیر سیال لجپال خاجہ کمرو دین سیالوی نے مثالی کردار ادا کیا جب یہ وطن عزیز ملک پاکستان وجود میں آتا ہے بانی پاکستان قید عاظم محمد علی جنہ نے حضور شیخ علی اسلام خاجہ کمرو دین سیالوی کو خط لکھا اور کہا کہ خاجہ کمرو دین سیالوی اگرچہ آپ کی مدد تحریک پاکستان کے اندر شامل حال نہ ہوتی یقینا پاکستان آج وجود میں نہ آتا تو یہ پاکستان اولیاء اکرام کا فیضان ہے یہ پاکستان اولیاء اکرام کا فیضان ہے اس پاکستان کو اولیاء اکرام نے بنایا تھا اور اس پاکستان کو اولیاء اکرام کے ماننے والے ہی بچائیں گے انشاءاللہ جب تک اولیاء اکرام کے ماننے والے ہیں ہم آقا کریم علیہ السلام کی ناموس پر کسی بدبخت کو حملہ نہیں کرنے دیں گے اور قادیانیوں کو نیست و نابوت کر کے چھوڑیں گے اور ان بدبختوں کو بھی ہم کہیں کا نہیں چھوڑیں گے جو میرے پیارے محبوب کے پیارے صحابہ کی ناموس پر حملہ کرتے ہیں ان بدبختوں کو بھی ضرور للکاریں گے اور ہم نے جمعہ کے استماع میں اس بدبخت نوید عاشق نامی زاکر کو بتا دیا ہے کہ بدبخت اللہین تونے اصحاب رسول جانشین مصطفی کے بارے میں جو بکواسات کیے ہیں اپنی زبان کو سبھال کے رکھ اور یاد رکھنا خلیفہ الرسول خلیفہ اول جانشین مصطفی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناموس پر سنیوں کی جانے بھی قربان ہیں اور حضرت جناب سیدنا عمر بن خطاب فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے دیگر صحابہ رسول الحمدللہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے ہر صحابی نبی مل کر کہیں ہر صحابی نبی الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سوچ دی ہے اور یہ فکر دی ہے اور آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام الشاہ احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کی سوچ اور فکر پر ہم چلنے والے ہیں امام اہل سنت نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور صلیقہ بتایا اور امام اہل سنت کا کنزل ایمان فی ترجمت القرآن کا مطالعہ کریں میرے شیخ کریم حضور شیخ الاسلام والمسلمین خاجہ کمردین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے کنزل ایمان کا پرچار کیا اور خاجہ امیر شریعت خاجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے محترم حضرات جب کنزل ایمان پر سعودی گورنمنٹ نے پہبندی لگائی تو آپ نے عربی کے اندر ایک بہت ہی لمبہ اور طویل خط لکھا اور سعودی گورنمنٹ کو اس بات پر امادہ کیا گیا الحمدللہ آج سعودیہ کے اندر بھی کنزل ایمان شان اور شوقت کے ساتھ موجود تو یہ بھی آستانہ آلیہ سیال شریف کا کردار ہے الحمدللہ اور آقا کریم علیہ السلام کی ناموس پر جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے اس وطن عزیز ملک پاکستان پر جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے تو آستانہ آلیہ سیال شریف صفحے اول کا کردار ادا کرتا ہے اور حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ آپ کے ایک بات کر کے میں عالمی شہرت یافتہ کے درمیان رکاوٹ نہیں بنوں گا وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ان کو پیش کرتا ہوں حضور شیخ الاسلام حضرت خاجہ محمد کمردین سیالوی رحمت اللہ علیہ جیسے کہ میں نے عرز کیا کہ تحریک پاکستان ہو تحریک ختم نبوت ہو بڑا مثالی آپ کا کردار ہے جب ربوہ کے قادیانیوں نے اللہ مزیعاللہ سیالوی صاحب یہاں موجود ہیں انشاءاللہ حضرت ختم نبوت کی جو آپ کی خدمات ہیں وہ انشاءاللہ قبلہ زیاءاللہ سیالوی صاحب پیش کریں گے میں ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ ربوہ کے مقام پر رہنے والے بدبخت لہین قادیانیوں نے مرزائیوں نے جب آقا کریم علیہ السلام کی ناموس پر حملہ کر رہا حملہ کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں سے کہا کون ہے جو آ کر کے ناموس مصطفیٰ کے حوالے سے ہم سے بات کرے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشائق ربوہ کے مقام پر حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی اپنی خدمات پیش کی پر آستانہ آلیہ سیال شریف کے سجادہ نشین شیخ علیہ السلام والمسلمین خاجہ کمردین سیالوی تک بھی اب جب یہ بات پہنچتی ہے تو میرے شیخ کریم ربوہ کے مقام پر حاضر ہوئے اور آپ نے جا کر کے کادیانیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ان مرزائیوں کو للکارا کہ او بدبختو میرے نبی کی ناموس پر حملہ کرنے والو بدبختو آؤ میدان میں خاجہ کمردین سیالوی آقا کریم علیہ السلام کی ناموس کے حوالے سے تم سے مناظرہ کرے گا ہے کوئی مئی کالان میرے سامنے آ کر کے بات کرے تاریخ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تین روز تک شیخ علیہ السلام والمسلمین خاجہ کمردین سیالوی مرزائیوں کو للکارتے رہے کادیانیوں کو للکارتے رہے کسی بدبخت کادیانی کے اندر یہ جرت پیدا نہ ہوئی کہ خاجہ کمردین سیالوی کے سامنے آ کر کے بات کرتا یہاں تک کہ تاریخ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مرزائیوں نے اپنے اپنے گھروں کے دروازے بھی بند کر دیئے خواجہ صاحب نے فرمایا اپنے خدام سے اپنے عقیدت مندوں سے مریدوں سے کہ جاؤ جا کر کے ان بدبختوں کے دروازوں پر دستک دو اور ان سے کہو آؤ خواجہ کمردین سیالوی سے بات کرو دروازے کھٹ کھٹائے گئے دروازوں پر دستک دی گئی کسی مئی کے لال کے اندر ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنے گھر کے ہاتھے سے بہر آتے اور آکر کے خواجہ صاحب سے ہم کلام ہو کر کے آقا کریم علیہ السلام کی ناموس کے عنوان پر بات کرتے تین روز تک خواجہ صاحب ربوہ کے مقام پر رہے تین دن کے بعد شیخ علیہ السلام والمسلمین خواجہ کمردین سیالوی کے فتح کا اعلان ہوا اور اس کے بعد مریدوں نے ایک بات عرض کی حضور اگرچہ یہ قادیانی یہ مرزائی آپ کے سامنے آ جاتے آپ تین دن تک انہیں للکارتے رہے تو آپ کیا کرتے آپ فرماتے ہیں کہ آج اگرچہ میں ربب کو الٹا نہ کر دیتا تو غازی عباس کی اولاد نہ ہوتا مل کر کہیں سبحان اللہ لن کنید ہمیرہ مل کرویی کنید